افواج پاکستان اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تانے بانے کھلنے لگے ہیں ایک اور شخص نے تحریک انصاف کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے غیر مشروط معافی مانگی ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا مہم سے متاثر ہونے پاک فاج اور لیڈرشپ کے خلاف غلط مہم کا اعتراف بھی کیا گیا ہے مذکورہ شخص اپنے کیے پر نادم ہے کہتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا افواج پاکستان اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تانے بانے اب کھلنے لگے ہیں اور ایک اور شخص نے تحریک انصاف کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے غیر مشروط معافی مانگی ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا مہم سے متاثر ہونے اور پاک فاج اور لیڈرشپ کے خلاف غلط معلومات کا اعتراف کیا گیا ہے مذکورہ شخص اپنے کیے پر نادم ہے کہتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے لا شعوری طور پر اور غلطی سے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عزیز آرمی کے اوپر غلط ٹوئٹس کی اور یہ سب میرے اپنے طور پر نہیں کیا اصل میں میں موجودہ طور پر خان صاحب کی تقریریں سن کر اور پی ٹی آئی کی میڈیا سیل کی موجودہ جو ٹوئٹس پر ٹرینڈس چل رہے ہیں ان ٹرینڈس کو پڑھ کر ان سے یعنی ان کے انفلنس میں آ کر میں نے اس طرح کی ٹوئٹ کر دی جو کہ ہماری آرمی اور خاص کر ہمارے چیف آرمی سٹاف باجوا صاحب کے خلاف چلی گئی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور بار بار معافی کا طلبگار ہوں اپنی آرمی کی طرف سے میرے لیے میری آرمی اور چیف آرمی سٹاف ہی عزیز ہیں ہمارے لیے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمارا ملک ابھی تک بچا ہوا